بسم اللہ الرحمن الرحیم قصہ 1973 کا ہے عربوں کی طرف سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا تھا ایک ایسا حملہ جس کی توقع اسرائیل کو نہیں تھی اسرائیل سغلف غیمی میں مبتلا تھا کہ وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ دنیا کے کوئی طاقت اس کا بال بانکا نہیں کر سکتی اس جنگ میں اسرائیل کو 1948 کے بعد سب سے زیادہ نقصان چھیلنا پڑا مجموعی طور پر اس کے دو ہزار چھے سو چھپن فوجی حلاق ہوئے پندرہ ہزار زخمی جبکہ تقریباً ایک ہزار جنگی قیدی بنائے گئے اس وقت جمعیت الماہین کی طرف سے ایک اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں عربوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا عربوں کو پیش کیا گیا ہے خراج تحسین جمعیت الماہین کی طرف سے شائع کی گئی کتاب جمعیت الماہین کی تاریخ تجاویز اور فیصلوں کی روشنی میں اس کتاب کے سفر نمبر 632 پر درج ہے اس کا ایک ایک لطف پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے عربوں کو پیش کیا گیا ہے خراج تحسین یوں شروع ہوتا ہے جمعیت الماہین کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس انعرب قائدین فوجی کمانڈروں اور صرف روش مجاہدین کو دادش کجاعت دیتا ہے جنہوں نے اکتوبر 1973 کی جنگ میں اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کے زعم کو ختم کر دیا اور سہرائے سینہ اور گولان کی پہاڑیوں میں اثر جدید کی سب سے خوفناک جنگیں لڑ کر اپنی جرعت آموز دادش مندانہ اقدامات اور فوجی حکمت عملی سے ثابت کر دیا کہ عرب مجاہدین نہ صرف اسرائیلی جاہریت کے مقابلے میں اپنا دفاع کرنے کی طاقت رقوبت رکھتے ہیں بلکہ وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو اپنے دستوں بازو سے دوبارہ حاصل کرنے کی طاقت اور صلاحیت اور اہلیت بھی رکھتے ہیں مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس تمام عرب مبارک کے سربراہوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ جس طرح انہوں نے زمانے جنگ میں جرعت اور دانش مندی کا ثبوت دیا ہے وہ اب مقبوض عرب علاقوں کی بازیابی اور فلسطینیوں کے حق و انصاف پر مبنی حقوق کی بحالی کے لئے مسلسل سعی کرتے رہیں گے اور اپنی معاشی و اقتصادی طاقت کو سامراجی طاقتوں سے آزاد کر لیں گے یہ اجلاس ان تمام جابازوں کو پرزور الفاظ میں خراج اخیدت پیش کرتا ہے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے جنہوں نے اپنے غصب شدہ علاقوں اور مقامات مقدسہ کی بازیابی اور فلسطینیوں کو اپنے حقوق دلانے کے لئے جامع شہادت نوش کیا ہے مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس سویت ریوس اور ان تمام ممالک کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کا شکری عادہ کرتا ہے جنہوں نے مشرق استہ میں اسرائیلی جاریت کی خلاف عربوں کی حق و انصاف کی جنگ میں جس طرح سے تائد کی